بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر بلال افضل ہے میں مختاری شیخ ہسپٹل ملتان میں ایس کنسلٹن ڈائپیٹولوجسٹ کام کر رہا ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زیابیتس زیابیتس جس کو آپ انگلیش میں ڈائپیٹیز کے نام سے جانتے ہیں اور عام لوگ اس کو شکر کے نام سے جانتے ہیں شکر ایک ایسا مرض ہے جو کہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان ان ملکوں میں سے جہاں پہ یہ مرض بہت ہی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر ہم پچھلے دس سال کا ڈائٹا دیکھیں تو پاکستان پچھلے پہلے پندرہ ممالک میں نہیں آتا جن کے اندر زیابیتس تیزی سے پھیل رہا تھا لیکن بدقسمتی سے پچھلے دس سال کے اندر ہم پہلے بارہ ممالک کے اندر آ جوکے ہیں جہاں بہت تیزی سے زیابیتس پھیل رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اگلے دس سے پندرہ سال کے اندر ہم پہلے آٹھ ملکوں میں ہوں گے جہاں سب سے زیادہ زیابیتس کے مریض ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً سولہ سے بیس فیصد افراد کو زیابیتس ہو چکی ہے اور تقریباً ایسے ہی اتنے ہی لوگ جیسے ہوں گے جن کو اس بارے میں علم نہیں کہ ان کو زیابیتس ہے تو ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے اور اس کی کیا کیا پہچیتگیاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑی سی بات کروں گا کہ اگر ہم کچھ اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے ہم اس مولک مرس سے بچ سکتے ہیں یہ صرف ایک مرس نہیں ہے اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری پہچیتگیاں آ سکتی ہیں جس طرح آنکھوں کا متاثر ہونا جس طرح دماغ کا متاثر ہونا گردوں کا متاثر ہونا جلد کا متاثر ہونا شگر سے متاثرہ پاؤں کے زخم جو کہ جلدی بھرتے نہیں ہیں اور نوبتی ہوں تک آ جاتی ہے یا تو پاؤں کو کٹنا پڑتا ہے یا ٹانگ کو کٹنا پڑتا ہے تو ہم اس اگر مرس کو کنٹرول کر لیتے ہیں شروع کے اندر ہی صرف اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لاکر کہ ہم اپنی خوراک کو اچھا کنٹرول کریں ہم باقائدگی سے برزش کریں اور جو عدویات ہمارے معالج تجویز کرتے ہیں اس کو ہم وقت پر استعمال کریں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک صحت مند انسان ایک صحت مند کمیونٹی بناتا ہے ایک صحت مند معاشرہ بناتا ہے اور ایک صحت مند پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ ہو جشن آزادی قریب آرہا ہے چودہ اگرست کو ہم اپنے جشن آزادی دمدان سے منائیں گے یہ آزادی ہم نے پانچ لاکھ لوگوں کی قربانی سے زیادہ دے کر حاصل کی ہے اور اس آزادی کی قدر کریں یہ ایک نعمت ہے اور کوشش کریں کہ ہم ایک صحت مند پاکستان کی تشکیل دیں شکریہ